بلا مولانا سے پوچھا بلا مولوی صاحب نے یہ لکھا ہے بلا مولوی صاحب نے یہ لکھا ہے مولانا کے گردم پہ نڈھا تھا آپ اتنے سونے پہ زکاة نہیں دیتے تو یہ پیسہ آپ کے پاس آیا کہاں سے اتنا سونہ رکھنے کے لیے اس کا ضرور اصحاب ہوگا مولا علی کہتے ہیں کہاں سے کمائیا کہاں خرچ کیا علماء نے ایسے لوگوں کے لیے ایک طریقہ نکالا کہ تمہیں اگر یہ ختم پتا نہیں ہے کہ تمہاری آمدنی کیسے ہوئی کس طرح سے ہوئی رشوت لیتے رہے سونہ بناتے رہے جھوٹ وقالت کرتے رہے سونہ بناتے رہے جانتے ہیں کہ میرا موقع جھوٹا ہے لیکن اس کو کہانی بنا کر دیتے ہیں لائق وقیل وہ ہوتا ہے جو جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کریں اور اس طرح کی کمائی ہوئی دولت پر نہ ازکاعت ہے نہ خمس ہے اس لیمولیوں کے سوات چلے گئے مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ دولت کیسے آئی کہاں سے آئی مولا نے خرمایا ہے اور مولوی صاحب نے فورا بتایا کہ اگر زکاعت نہیں نہ تو بیٹا اس پر خمس دینا پڑے گا کسی عالم یہ نہیں کہا کہ سونے پر زکاعت مت دو فورا کہا ہے اگر تمہیں دل آتا ہے تو نہیں دیتے تو پھر اس سے خمس نکالنا پڑے گا جتنی رقم آپ کے سپیر کی جو آپ نے سونا خریدہ رکھا زیور بنائے گھر پڑا ہوا ہے تو اب اس کے اوپر یہ رقم جو آپ نے خرچ کی ہے وہ مخمس نہیں ہے وہ حرام ہے اس پر خمس نکالیں تاکہ وہ حلال ہو جائے بسم اللہ بسم اللہ بے شک قبلے سے آگے سنیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مارے یہ یہی سونا جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا یہ سونا جو تم نے جمع کیا ہے یہ جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ پھر تمہاری پیشانیاں داغی جائیں گی تمہارے پیلو داغے جائیں گے تمہاری پیٹھ داغی جائیں گی اور فرشتہ یہ کہے گا حَذَهَمَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ ہے وہ جو تم نے جمع قرر رکھاتا اپنے لئے فَذُقُوْ مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ اب ذائقہ چکھو اس مال کا جو تم نے جمع کر کے نہ کر حقوقِ شریح نہیں نکالے بات سمجھا رہی ہے بسم اللہ بہت یعنی ہے یہ خامخہ کی ادھر ادھر سے نو پھول نہ تلاش کریں فراخ دلی کے ساتھ خرچ کریں کن کو مان رہے ہیں آپ بھوک اور پیاس میں روٹے رکھ کے مسکین سامنے آگے دروازے پر روٹیاں اٹھا کے ان کو دیتے ہیں حضائل ان کے پڑے جاتے ہیں لیکن عمل میں ان کو فانو کیوں نہیں